السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نادرین کرام اس وقت ہم لوگ مسجد نبوی کے اندر ہیں الحمدللہ مسجد نبوی کی رونقیں واپس آ چکی ہیں اور پہلے کی طرح ماحول ہو چکا ہے ابھی جمعہ کی نماز ہوئی ہے اور لوگ نماز پڑھ کر اپنے گھر جا چکے ہیں اسی وجہ سے مسجد خالی نظر آ رہی ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ مسجد نبوی کی فضیلت سے متعلق ایک اہم حدیث پیش کریں گے عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جاء مسجدی ہادا لم نعتہی الا لخیر يتعلمہ او یعلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا کہ میری اس مسجد میں جو بھی آئے گا ایسے علم کے لیے جس کو وہ سیکھے گا یا سکھائے گا تو وہ اس مجاہد کے درجے میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا مقام ہے اس مبارک مسجد کا اس لیے ہم حج پر یا عمرے پر آنے والے تمام افراد سے ہم اس بات کی ترخواست کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب بھی یہاں پر آئیں تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور خصوصا مسجد نبوی کے اندر قرآن کی تلاوت یا یہاں کی حلقات میں شریک ہوں تاکہ اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ان کو مل سکے اور یہ عجر ان کے نام اعمال میں جمع ہو سکے بس آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بار بار یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ